اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو ویلکم ٹو می نیو ویلوگ ویلوگ آج کافی عرصہ بہت کافی دنوں بعد آ رہا ہے ایسے بس میں کبھی کبھی گائب ہو جائے کروں گی پھر آزیر ہو جائے کروں گی اور بس یہاں یہ بھی ویلوگ کافی دنوں مطبق ایک دو دن میکس ہو گئے تو اس کا ہے تو اس لیے پھر جی میں نے کہا اس چھوٹی سی ویڈیو کو بھی ایڈ کر دوں اس میں یوٹیوب میں تو یہاں پہ صبح کا بریکفاسٹ ہو رہا تھا بچے سکول نہیں تھے گئے گھر پہ ہی تھے تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ پراتھا بنا رہی ہوں دو پراتھا جو پہن گئی پراتھا جیسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے آٹا گوننا نہیں پڑتا ہے یہی ہے فاس پاس کبھی ایسے ہوتا ہے کہ رات کو آٹا گوننا بھول جاؤ تو بعد میں آرام سے سکون سے کھا لیتے ہیں اس میں یہ بھی ٹینچن نہیں ہوتی کہ ایگ مکس ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے اور پھر آٹا بھی ہوتا ہے تھوڑی سوچی بھی بھی ڈال دیتے ہیں مطلب ہیل دی تھوڑا جتنا میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں بنا لیتی ہوں اور ویڈیو کیمرہ جاتے چڑھا ہوا تھا آئیشہ کے اور یہ آئیشہ کے کام ہے کبھی ویڈیو کو اوپر کر رہی ہے کبھی نیچے کر رہی ہے اور پس میں پھر پراتھا ساتھ بنا رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی ماما ایسے ویڈیو بناؤں گی کہ آپ ہوش ہیپی ہو جاؤں گی نا دیکھ کے تو بات میں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس نے تو صحیح میں ستیاناس کیا ہوئے کبھی کیمرہ کو موبائل کو الٹا کر رہی ہے کبھی سیدھا کر رہی ہے ساتھ میں سبحو آج سبحو لیٹ اٹھے تھے سارے اس لیے پھر مجھے بات میں یاد آیا ایک بھی فینش ہوئے ہوں میں ہے پھر میں نے جو تھا وہ ہسپنڈ کو بیجھا کے آپ لے آؤ میں اب یہ پراتھا بنا لوں مجھے فتہ ہی نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بنا ہوں تو وہ پھر یہ انڈے بھی لے آئے تھے اور ساتھ بنانا بھی لے آئے ہوئے تھے یہ میں نے خود تو میں نہیں کھا رہی ہے میں نے صرف ایک دوبائٹ لے اس کو چکا تھا بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی ٹرائے کرنا میں نے اندر میتھی ڈالی تھی انڈا تھا اور انین وغیرہ ڈال کے تو اس کو پراتھے کو میں نے بنا لیا تھا بہت مزے کا بنا تھا جیسے ہم وہ خمیری روٹی کے آٹے کا پراتھا نہیں بناتے ہیں میتھی کا پراتھا ویسے اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا ڈیفرنٹ تھا یہ آ رہا تھا لیکن مزے کا تھا کسی دن میں پراپر اس کی ریسپی جو تھی مجھے جب میں نے اس کا مکسٹر بنایا تھا تو مجھے یاد نہیں تھا رہا ویڈیو بنانے کا اور اس کے بعد میں جب میں جو تھا نا آج کا روٹین تھوڑی ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہے ویڈیو بنانا اکثر یاد نہیں لائے جاتی کیونکہ اب چھوڑا ہو گیا تھوڑی سی ویڈیو بنانا تو ذہن سے نکل جاتا ہے تو بعد میں یہ میں نے ہسپنٹ کے کپڑے آئرین کیا تھے جمعہ تھا تو ان کو کپڑے دیئے اور پھر وہ باہر کام پہ چلے گئے یہ اس کے بعد کی ویڈیو تھی سنڈے کو ہم بچوں کو لے گئے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے یہاں فیملی گیٹ ٹوگیدر کیا تھا تو ایک فارم تھا وہاں پہ لے گئے تھے ہم بچوں کو بہت ہی بچوں نے انجوائے کیا آشا تو آشا کی آج کل نیو فرنڈز بنی ہوئی ہیں اور آشا تو حد سے زیادہ انجوائے کر رہی ہے اس نے شکر کیا یہاں کوئی میری ایج فیلو مجھے کوئی ملی ہے اور آشا پھر آشا نے تھوپ سے انجوائے کی اور جتنی بھی تھی وہ ساری گرلز ہی تھی بس میرا پتر بچارہ جو تھا نا اس کو ٹائم نہیں ملا کسی کے ساتھ کھیلنے کا اس کی ایج فیلو کوئی بھی نہیں ہے ہیں لڑکی ہیں لیکن کہاں رڑکے لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے وہ سیٹ ہوتے بھی کمس کماتا کے انٹر لگ جاتا ہے کسی کے ساتھ فرینکونے میں تو یہ بہت ہی اچھا ایک دن پہلے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور امید نہیں تھی کہ ہم جائیں گے تو نیکس ڈے پھر یہ کافی اچھا موسم ہو گیا ہوا تھا پر تھوڑے تھوڑے بادل انڈ پہ آ کے بن گئے تھے ہوا بھو تھنڈی تھی یہاں یہ سمر کا موسم ہے لیکن پراپرلی انجوائے نہیں کو لے کے باہر بندہ جاتا ہے بیچ پہ چلا جاتا ہے لیکن نہیں بچوں کو اب چھوٹیاں بھی ہو رہی آگئے دسمبر میں تو جو ہے نا بچوں کے لیے میرے اللہ امید ہے کہ اب نہ ہی اتنی بارش ہو خاص طور پر پتہ نہیں ویکنڈ جو سنڈے سیچنڈے سنڈے ہوتا ہے نا ادھر زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو پھر پراپر سے انجوائی نہیں ہو سکتا تو یہ بڑا ہی اچھا صاف سترا فارم بنا ہوا تھا ایک سائٹ پہ بیٹ کے برائی کی ہم نے بار بی کیو کیا اور گھر سے بھی وان ڈیش بنا لائے تھے سارے اور بچوں نے بھی یہاں پہ بڑا پلے کیا ہارس رائیڈنگ بھی تھی اور سارے مطلب کے انیمال دنہوں نے ایک سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے یہ آپ کو سامنے کیمل نظر آ رہا ہے تو یہ سارے جو تھے نا یہ وان ڈیش بنا کے لے گئے ہوئے تھے اور بہت مزہ کیا انجوائے کیا ہم نے اور جو تھا نا اچھے سے ٹائم سپینڈ ہو گیا تھا کافی عرصے بعد بچوں کو لے کے باہر نکلے تھے ایسے میں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے چلو انجوائے کر لیں ہوت کا تو چلو اتنا کوئی نہیں ہوتا تو یہ آئیشہ نے جو تھا یہ ہارس رائیڈنگ بھی کی محمد صاحب تو بہت ڈا رہے تھے محمد نے نہیں تھی محمد کو بٹھایا تو محمد کی نکل گئی آئیشہ نے کی تھی پہلے آئیشہ ہارس پہ پہ پھر 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 آئیشہ کو بتھایا اور بس جی اتنا سا ہم انجوائے کر کے تو پھر ہم گھر آ گئے تھے اچھا جی بہت شکریہ دیکھنے پر واہ میں یاد رکھ رکھ اللہ پیز خوی گئے شکریہ